اسرائیل پر فلسطین کے آتنکی سنگٹھن حماس نے کئی روکٹ سے حملہ کیا یہ حملہ یوم کیپور یودھ کی پچاسویں سالگیرہ پہ ہوا ہے حالکہ حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیل کے پردان منتری بینجمین نتنیاہو نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے نتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلیوں کے خلاف حماسی کی جان لیوہ کاروائی کی اس کو بھاری قیمت چکانی ہوگی اور اسی کے ساتھ اب اسرائیلی ائر فورس گازہ پٹی میں روکٹ برسا رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ روس نے اس یودھ پر اپنی پرتکریہ دی ہے روسی رکشہ پرشت کے ڈپٹی چیئرمن اور پور راشپتی دمیتری میدودیو کا اس پر ایک بڑا بیان آیا ہے میدودیو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس ٹکراؤ پر امریکہ پر نشانہ سادہ ہے دمیتری نے کہا کہ امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کو جہاں دھیان دینا چاہیے وہاں اس نے ایسا نہیں کیا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ٹکراؤ دشکوں سے چل رہا ہے اور امریکہ کی اس میں ایک بڑی بھومکہ ہے لیکن فلسطینی اسرائیل ویوادوں کو سلجھانے کے بجائے ان بیوکوفوں نے ہمارے ساس ہزتک شیپ کیا اور نیو نازیوں کو پوری سہائتہ دے رہا ہے امریکہ نے دو بہدی قریبی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے مہدبیدیو نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ پوری دنیا میں انمات بھڑکانے کے امریکی جنون کو کیا کوئی روک سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں گریہیود سے کچھ کم نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ ہماس کے راکٹ حملے میں دھائی سو سے زیادہ اسرائیلی گھائل ہوئے ہیں جبکہ کئی لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر ہے اسرائیل میں چکرسہ سیوہ کو امرجنسی الیٹ پر رکھا گیا ہے اسپطالوں میں لگتا ہے گھائلوں کا علاج چل رہا ہے